بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیویٹیو کمپیوٹر سائنس کلپ اور میں ہوں عبداللطیف امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ نے میرا پچھلی لیکچور جس میں میں نے ایرے کو ڈیکلیئر کرنا اور اس کو انیشلائز کرنا بتایا تھا امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے موف کریں گے جس میں ہم ایرے کے انڈویجول ایلمنٹس کو اکسس کریں گے جب میں نے ایرے کو انیشلائز کروایا تھا اس میں وہاں پہ سوڑی ڈیکلیئر کروایا تھا اور ساتھ میں انیشلائز کروایا تھا تو وہاں پہ لینٹھ دی جاتی تھی اور اس کے اکارڈنگلی وہاں پہ آگے اس کو ویلیوز آسائن کر دی جاتی تھی تو وہ انڈیکس وائز آگے جا کے ویلیوز سیو ہو جاتی تھی اب یہاں پہ ہم ہر انڈیکس پہ یعنی کہ انڈیکس زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اگر ہماری ایرے کی لینٹھ ٹین ہے تو اس کا مطلب ہے زیرو ٹو نائن تک جائے گے اور اگر ہم ایٹ انڈیکس پہ کو ویلیو دینا چاہ رہے ہیں یا ایٹ انڈیکس پہ کو ویلیو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں ایرے کو تو اس لیے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسیسنگ انڈویشویل ایلمنٹس آف ایرے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ایرے میں انڈویشویل ایلمنٹ کو ایکسس کرنے کے لیے دو چیزیں دیکھی جائیں گی فرسٹ رو فول ایرے کا نیم دیکھا جائے گا کہ ہم جو ایرے یوز کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کا نیم لکھیں گے اور ساتھ میں اس کا انڈیکس لکھیں گے جس ایلمنٹ کو ہم ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں فرسٹ رو فول جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ ایٹ انڈیکس پہ موجود انڈیکس نمبر ایٹ پہ موجود ویلیو کو آپ ایکسس کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ آپ انڈیکس کے لکھیں گے ایٹ ٹھیک ہے تو اس ایٹ انڈیکس پہ جو ویلیو پڑی ہوئی ہوگی اس کو آپ لے سکتے ہیں اب اس کے سر انڈیکس پہ بات کرتے ہیں جی تو اگر آپ اس کا انڈیکس دیکھیں تو میں نے ابھی بتایا کہ اس میں دو چیزیں ریکوائر ہوں گی ہمیں سب سے پہلے ہم ایٹ کا نیم لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا انڈیکس لکھیں گے اب انڈیکس کو دیکھیں میں نے بریکٹس میں لگایا ہے اگر آپ نے میرا پریویس لیکچر دیکھا ہو تو اس میں میں نے لیندھ کو ان بریکٹس میں پٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ انڈیکس جو ہم لیں گے اس دیگی لیندھ میں سے ہی لیں گے کہ فرس کریں آپ کی array کی length ہے 5 تو وہ index کہاں تک جائیں گے 0 to 4 تک تو یہاں پہ آپ اس index کو لکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ element کو access کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم اس کی example دیکھتے ہیں example میں آپ دیکھیں کہ ایک integer type کی array ہے array کا name ہے marks اور اس کی length ہے 5 یعنی اس میں 5 elements ہم نے enter کروانے ہیں تو اب ہم ان elements کو الگ الگ سے values پاس کریں گے یعنی ہر index پہ value ہم خود سے put کریں گے جیسے کہ array کا name اور یہاں پہ index ابھی جب میں نے accessing element میں آپ کو اس کا index بتایا اس میں دو چیزیں تھیں array name اور index اور اس کو value initialize کے بعد ہم نے 20 مطلب کہ اس marks کی array کے اندر جو zero index ہوگا اس میں 20 value پڑی ہوئی ہوگی جب ہم اس کو اس طرح declare کریں گے تو یہ memory میں اس طرح جگہ بنا لے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں zero to four تک array نے اپنی جگہ بنا لی ہے اس کے بعد marks index one one index پہ 50 value پڑی ہوئی ہوگی آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ values جو ہیں وہ individual elements میں insert کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور index two پہ 70 value تو index two کونسا ہے یہ اور یہاں پہ 70 value پڑی ہوئی ہے index three پہ 80 ہے یہ index three اور یہاں پہ 80 پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور index four پہ 90 ہے اس طرح ہم individual elements کے اندر values assign بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے ان کو access بھی کر سکتے ہیں نیکس میرے ٹاپک ہے accessing elements using loop ابھی جو میں نے پریویس آپ کو example تھی جس میں index separately لکھا گیا اگر آپ اس کے accordingly پروگرام کو کریں گے تو اس سے آپ کی جو پروگرامنگ ہے وہ اس کی length increase ہو جائے گی ٹھیک ہے چونکہ فرس کریں گے آپ کی array میں 100 index ہے تو آپ اس 100 index کو جب separately values assign کریں گے یا وہاں سے values کو access کریں گے تو اس سے آپ کا پروگرام جو ہے وہ کافی lengthy ہو سکتا ہے اور length increase ہونے سے اس میں error کے chances بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس length کو reduce کرنے کے لیے اور اس کو properly use کرنے کے لیے ہم array کے ساتھ loop کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے ویسے ہی five length دی اس array کے اندر اور یہاں پہ ہم loop کا استعمال کریں loop میں ہم zero سے start کر رہے ہیں اور five less than five یعنی کہ four تک جائے گی کیونکہ اس کا index ہی کہاں تک بنتا ہے zero to four ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ i میں پہلے zero index آئے گا اس میں value جائے گی پھر i کی value increase ہو جائے گی index ہو جائے گا one اس میں value جائے گی پھر value index increase ہو کے value two ہو جائے گی اس میں value جائے گی اس طرح جو ہے وہ index increase ہوتا جائے گا اس میں values add ہوتی جائیں گی تو اگر آپ array کے اندر loop کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو individually اس میں values نہ put کرنی پڑیں گی نہ اس کو access کرنا پڑے گا اس سے ہماری جو programming کی length ہے وہ reduce ہو جائے گی اور more efficient ہو جائے گا کیونکہ جتنی زیادہ length ہوگی اتنی زیادہ اس میں mistake کے chances ہوں گے کوئی index error آسکتا ہے جسے find کرنا کافی حد تک مشکل ہوگی mostly جو error آتا ہے وہی semi colon miss ہو جاتا ہے ہمارا اور اگر length بہت زیادہ ہے تو اس میں سے اس error کو find کرنا کافی حد تک مشکل ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ہم loop کا استعمال کرتے ہیں array کی اندر تو آج کی lecture میں ہم نے یہ دو topics دیکھے کہ individual elements کو کس طرح access کرنا ہے اور اس میں ہم loop کا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں next ہم بات کریں گے input اور output پہ لیکن وہ میں آج کی lecture میں نہیں کروں گی وہ ہم next lecture میں کریں گے array کو تھوڑا تھوڑا بتانے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا different topic ہے یہ اور جو beginners ہیں جو programming میں آتے ہیں نئے نئے ان کو تھوڑا سا مشکل لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں سارا کچھ سارے topics تین سے چار topic ایک دفعہ میں cover کر رہا ہوں تو وہ mix up ہونے کے chances ہیں اس لئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے کہ ان visual elements کو کس طرح access کرنا ہے اور اس میں loop کا کس طرح استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو آج کی lecture اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو اسے ضرور like کیجئے اپنے friends کے ساتھ share کیجئے اور اگر کوئی suggestion کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اب تک آپ نے میرا channel subscribe نہیں کیا تو اسے بھی subscribe کریں اور ساتھ دیگے بل آئیکن پر last me click کریں ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ